اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی حال پر ناظرین و سامین جیسا کہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے چینل پر اولاد کے حوالے سے وظائف دیتے رہتے ہیں اسی طریقہ سے آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جسے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے بہت ہی آسان عمل ہے اور اس عمل کے چھے فائدے ہیں الگ الگ طریقہ سے جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو یہ تمام فوائد حاصل ہوں گے جس میں سے سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے وہ اولاد کا ہے اور نیک اولاد کا ہے انشاءاللہ تعالی نہ صرف اولاد ہوگی بلکہ نیک ہوگی کوئی بھی مشکل کام ہوگا زندگی میں تو انشاءاللہ تعالی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور اگر آپ اس عمل کے کرنے کے بعد شہادت کی انگلی کو پیشانی پر رکھ کر کسی سے ملاقات کریں گے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا آپ کی بات نہ مانتا ہوگا تو ماننے لگ جائے گا اگر آپ آفس میں ہیں تو سب آپ کی قدر زیادہ کرنے لگ جائیں گے اور اگر آپ اس عمل کو کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو آپ کا مرتبہ اور زیادہ آلی ہو جائے گا ناظرینوں سامین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کے ہم آپ کو چھے فوائد بتائیں گے پہلا جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو دم کر کے جب کسی بھی خاتون ایسی خاتون کو پلائیں گے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو تو انشاءاللہ تعالی اسے اولاد ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر جنابت سے پہلے شہر جو ہے وہ یہ عمل کر کے جو ہے وہ جنابت کرے تو اس کے ہاں نیک اولاد ہوتی ہے بکسرت اس کا ذکر کرتے رہنے سے زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کیسے حل ہو جاتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی ناممکن جس کو کہتے ہیں ممکن ہو جاتا ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں اگر بکسرت اس کا جو ہے وہ عمل کرتا رہے ذکر کرتا رہے اور اس کے علاوہ جو ہے بکسرت اس کا ذکر کرنے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں آسان ہو جاتا ہے چاہے کاروبار ہو چاہے زندگی کا کوئی مسئلہ ہو چاہے کوئی بھی ایسا کام ہے جس کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ نہیں پورا ہو پائے گا وہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی کوئی رکاوٹ ہے کام میں وہ دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو باوضو ہو کر شہادت کی انگلی کو اپنی پہشانی پر اس کو لکھے گا جیسا کہ آپ کو یہ عمل بتایا جائے گا جو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں اس کے پہلے فوائد بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کے کون کون سے فوائد ہیں ناظرینوں سامین اگر اس کو وضو کے بعد شہادت کی انگلی پر اپنی پہشانی پر لکھ کر کسی سے ملاقات کرے گا تو وہ اس کی بات مان لے گا اس کا گرویدہ ہو جائے گا اور وہ جو ملاقات ہے آپ کی جو آپ نے جس مقصد کے لئے کی ہوگی وہ مقصد پورا ہوگا بشرتے کے مقصد آپ کا جائز ہو پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مرتبہ عالی ہو جائے گا دوسروں کے نظروں میں قدر آپ کی پڑ جائے گی ناظرینوں سامین عمل جو ہے یہ اللہ تعالی کے نام کے حوالے سے ہے اللہ تعالی کا نام ہے المصورو المصورو کا مطلب ہے صورت بنانے والا بے شک اللہ تعالی کی بہت سے خوبیاں اور بہت سے صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک المصورو بھی اللہ تعالی کی ذات ہے ناظرین سامین اگر کوئی شخص سات دن تک روزہ رکھے کوئی بھی سات دن کسی بھی مہینہ کے سات دن کوئی شخص روزہ رکھے چاہے وہ مرد ہے یا عورت اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد جیسا کہ روزہ آفتار کرتے ہیں مغرب کے ٹائم روزہ آفتار کرے اور اکیس مرتبہ یہ سم مبارک المصورو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور اس خاتون کو پلا دے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو انشاءاللہ تعالی اسی سال اللہ پاک اس کو اولاد کی نمت سے نواز دیں گے بہت ہی آزمودہ عمل ہے یہ خاتون نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کو اتنا یقین نہیں تھا پہلی بات تو یہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر اللہ تعالی کی ذات پر یقین بہت ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور وہی ذات ہے جس نے آپ کو اولاد کی نمت سے نوازنا ہے در بہ در آپ جتنی مرضی ٹھوکریں کھا لیں جس مرضی در پہ چلے جائیں لیکن ایک در وہی ہے اللہ تعالی کا جہاں سے آپ کو عطا ہوتا ہے اور وہی سے عطا ہوگا ناظرین و سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے آل کے صدقے اللہ پاک ہر اس مسلمان کو ہر اس انسان کو جو اولاد کی نمت سے ابھی تک محروم ہے اللہ پاک اسے اولاد کی نمت سے نوازے آمین آپ بھی سب ان کے لئے دعائیں کریں دعا کریں کہ اللہ پاک ایسے جو اولاد ہیں ان کو اولاد کی نمت سے اللہ پاک نوازے آمین یا رب العالمین جیسا کہ پہلا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے کہ آپ نے سات دن تک جو شخص روضہ رکھے گا کوئی بھی رکھ سکتا ہے بیگم بھی رکھ سکتی ہے شوہر یعنی کہ بھی رکھ سکتا ہے گھر میں کوئی بھی رکھ کر جو ہے سات دن روزہ اور روزانہ روزہ کھولنے کے بعد جیسے روزہ افتار کرے اس کے بعد اکیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک جو ہے پڑھنا ہے المصورو المصورو آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک المصورو اکیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اس خاتون کو پلانا ہے جو اولاد سے ابھی تک محروم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اسے اولاد کی نمت سے سات مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد سے نوازے گا نیک اولاد عطا کرے گا اس کا ذکر اس اسم کا ذکر بکسر ذکر کم از کم روزانہ سو مرتبہ المصورو کہنے والا جس بھی کام میں ہار ڈالے گا وہ کام آسان ہو جائے گا جو اگلے دو اس کے فائدے ہیں وہ اسی حوالے سے آسانیوں کے حوالے سے اللہ پاک کا اسم مبارک المصورو جو پڑھتا رہتا ہے بکسرت کم از کم دن میں سو مرتبہ جو پڑھتا رہتا ہے جس کام میں ہار ڈالتا ہے وہ کام اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسے خود یقین نہیں آتا کہ کیسے ہو گیا ناظرینوں سامین اگلا جو اس کا پانچوان جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فائدہ وہ اس کے بارے میں ہمیں بوٹس دی کمنٹس بھی آتی ہیں بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں شادی کے حوالے سے رشتے کے حوالے سے اپنی بات منوانے کے حوالے سے کوئی پیسے لے کے مکر جاتا ہے تو ان سے پیسے لینے ہوتے بات نہیں مان رہا ہوتا کوئی جھوٹے وعدے کر رہا ہوتا ہے کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ جب فیس تو فیس ہوتے ہیں تو آپ کی بات وہ نہیں مان رہا ہوتا رشتے کے حوالے سے بہت سے رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ کوئی ایک خاندان میں فرد ہوتا ہے جو نہیں مان رہا ہوتا تو ان تمام مسئلہ مسائل کے لیے یہ اس میں مبارک المصورو جو ہے جو کوئی باوضو ہو کر اس کے بعد شہدت کی انگلی سے اپنی پہشانی پر المصورو لکھ کر جس متلکہ شخص سے ملاقات کرے گا وہ اس کا گرویدہ ہو جائے گا اس کی بات نہ مانتا ہوگا اس کی بات ماننے لگے گا اکثر بہت بیٹیاں ہماری جو ہیں وہ ہمیں میسج کرتی ہیں ہمیں کمنٹ کرتی ہیں کہ بھئی ان کی ساس ان کی ننن جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ عمل جو ہے وہ بہت ہی آزمودہ ہے اگر وہ اپنی شہدت کی انگلی باوضو ہو کر اس کے بعد اپنی پہشانی پر اللہ تعالیٰ کی یہ نام لکھ لیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی دوستانہ ہو جائے گا اور وہ جو بات کہیں گی وہ اس کو مانیں گی ایکسپٹ کریں گی اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گی جس کے ساتھ کوئی حق تلفی ہوتی ہو اللہ تعالیٰ ایک خاص طاقت عطا فرما دے گا نئے نام کے صدقے ناظروں سامین اس کے علاوہ جو آگے چھٹا اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی پانی پر دم کر کے اس کو پی لے گا تو اسے عالی مرتبہ ملے گا ان کے جب آپ اس کا بکسرت ورد کریں اس کے بعد اسے پانی پر دم کر کے خود بھی پیئیں چور کو پلائیں بچوں کو پلائیں انشاءاللہ اللہ پاک سب کو عالی مرتبہ عطا کریں گے صبح فجر کی نماز یا ہر نماز کے بعد ایک تصویر کی کر کے پانی پر دم کر کے خود بھی پیئیں گھر والوں کو پلائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ اس نام کی برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ناظرین و سامین اس میسیج کو آگے بھی پہنچائیں اللہ تعالیٰ کے اس ناموں کے فائدے جو ہیں یہ اپنے خود بھی ان کو آزمائیں خود بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا اثر دیکھیں گے اور آگے بھی لوگوں میں بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کے مدد ہو سکے جو اچھی بات شیئر کرنا صدقہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے اس عمل سے کسی کا فائدہ ہو جائے ایسی باتوں کو ایسی برکات کو جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بزرگان دین سے منقول ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کی گئی ہوتی ابھی بھی جو آپ سے یہ ہم وضائف جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں المصوروں کے حوالے سے یہ نہ صرف دینی کتب سے منقول ہیں بلکہ مزرگان دین یہ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے آ رہے ہیں اور لوگ ان سے صفادہ حاصل کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں خاص طاقت ہے یہاں تک کہ اس کے حوالے سے ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نیکیاں ملنے کی بشارت آپ کو اس حوالے سے ملے گی ناظرینوں سامین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نہ صرف آپ اس پہ عمل کریں گے بلکہ آگے شیئر بھی کریں گے اور نیچے لائک کے بٹر پر بھی کلک کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اسی طرح سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمارا ایک عمل ہے جو اولاد کے حوالے سے خصوصی طور پر دیا گیا ہے اس کو ابھی لنک دسکرائبشن میں دیا جا رہا ہے آپ اگر اس عمل کو ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اس عمل کو بھی ایک دفعہ ضرور دیکھیں انشاءاللہ تا ہو وہ بھی برسوں کا آزمودہ ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ ہمیں کمیٹ کر چکے ہیں اللہ پاگرینوں نے اس عمل کے توفیل جو ہے وہ جو ہے اولاد سے نوازہ ہے امید ہے دسکرائبشن میں دیئے گئے تمام جو لنک ہیں ان سے بھی آپ فائدہ ضرور حاصل کریں گے اور اس ویڈیو سے بھی ضرور فائدہ حاصل کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے مزید تھا انشاءاللہ فائدہ مند ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اسی کے ساتھ ایجادت چاہتے ہیں اللہ حافظ